ہماری بھی کوشش ہے کہ ہم نئے سے بہچے رہا ہوں ہماری نئی پیڈی ہے جو نئی جنریشن ان کو تلیم دی جائے ان کو حقیقت سے پتا چلیں تو رحمت اللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں سٹوڈنٹ ہیں پڑھ رہے ہیں اب ہوتاکہ تو چلتے ہیں جی ویڈیو بڑی انٹرسٹنگ ہے ہائی رکومنڈی ویڈیو پرشانسہ کے ویڈیو ہے فرسٹ آمین ہیسٹری انڈیا ایشوز نوٹس ٹو پاکستان آن انڈیس وارٹیٹی کہ آج سے نائیٹی سکسٹی میں ورلڈ بینک کی طرف سے پاکستان انڈ موضع کیا گیا تھا وارٹیٹی ایک سائن ہوئی تھی اس کے لیٹیڈ ویڈیو دیکھتے ہیں آپ انڈیا کیا چاہتا ہے کیا نیا مقاصد ہے پاکستان کیا چاہتا ہے دیکھتے ہیں سب سے پر ویڈیو پر دیتا ہے ڈیو پر ایکشن جب انڈیا نے ڈریکٹلی ایک نوٹس ایشو کیا ہے پاکستان کو انڈس وارٹر ٹریٹی کو لے کر اور یہ کا ہے کہ پاکستان کے جو ایکشن ہیں اس کی وجہ سے ہم یہ کرنا پڑ رہا ہے پاکستان's actions have forced us to do this یہ ایک بہت زیادہ بڑا step ہے اگر 90 days کے انڈر پاکستان نے ڈھنگ سے response نہیں کیا تو بلکل پاکستان کو پالنے کی کافی کمی آ سکتی ہے کیونکہ انڈیا اپنی طرف سے بلکل تیار ہے to modify the 1960s انڈس وارٹر ٹریٹی یہ historic ہوگا this will be absolutely historic now یہاں پر آپ کہو گے wait wait اب اس کا مطلب کیا ہے بہت ہی simplest language میں کہ یہ انڈس وارٹر ٹریٹی تھی کیا انڈیا اب اچانک سے یہاں پر بدلہ آپ کی کیوں بات کر رہا ہے سب کچھ سمجھاتا ہوں آپ کو بہت ہی سرل باشا میں now اگر ہم انڈس وارٹر ٹریٹی کو دیکھیں ٹریٹی کا مطلب ہوتا ہے سندھی دنیا میں آپ دیکھو تو بہت بار ٹریٹی سائن کری گئی ہے کنٹریز دوارہ اور ٹریٹیز توڑی بھی جاتی ہے کنٹریز ٹریٹیز توڑ کر وار کرتی ہے for example جرمنی نے ورلڈ وار ٹوی اپ سٹارٹ کری تھی تب بتایا گیا تھا کہ ٹریٹی آف ورسائی کا ویلیشن کر دیا گیا ہے مگر انڈیا اور پاکستان کے بیش میں جو یہ ٹریٹی سائنوی تھی 1960 میں اس کو کہا جاتا ہے one of the most successful treaties in the world کیونکہ انڈیا نے کبھی بھی اس ٹریٹی کا ویلیشن نہیں کیا انڈیا نے پہلی بات تو بہت ہی ادارتا سے 1960 میں بہت ساری ندیوں کا کنٹرول دے دیا پاکستان کو بہت سارا پانی دے دیا پاکستان کو اس سندی کے انڈر اور اس کے بعد سب سے بڑی بات دیکھئے پاکستان نے بھارت پر چار بار وار کری پہلی جو وار تھی the first war of کشمیر وہ ٹریٹی سے پہلے کی تھی مگر سندی سائن کرنے کے بعد پاکستان نے چار بار حملہ کیا بھارت پر ہم نے کبھی بھی پاکستان کا پانی نہیں روکا جبکہ اگر ہم چاہتے نا تو یہاں پہ آپ دیکھ پاؤ گے ساری ندیہ ہیں اندس جیلم چیناب راوی بیہ ستلچ ان سب کا پانی اچھے سے روک کر پاکستان کو بری طریقے سے ڈیمیج کر سکتے تھے نیوکلئر بوم بھی گا ڈیمیج کرتا جو یہ ڈیمیج ہم یہاں پر کر دیتے پانی کے بینا دیکھئے بڑی آبادی سروائیو نہیں کر سکتی اور یہ جو میپ آپ کے سامنے ہیں یہ دیکھ کر آپ سمجھ بھی گئے ہوگے کہ پاکستان کشمیر کے پیچھے اتنا زارہ obsessed کیوں ہے پاکستان کیوں چاہتا ہے کشمیر کی territory کیونکہ کشمیر سے ہو کر ہی بہت ساری ندیہ جاتی ہیں پاکستان میں اگر مان لیجے hypothetical speaking پاکستان کنٹرول کر لیتا ہے پورے کشمیر کو تو پاکستان کی جو water problems ہیں یہ بالکل صور ہو جائیں گی ان کو کبھی بھی خطرہ نہیں ہوگا کہ ان کا جو پانی ہے یہ رکے گا نہیں ناو ہم لوگوں نے اپنی طرف سے پاکستان کے اس ڈر کو مٹانے کے لیے نا دنیا بھر کی کنسیشن دے دی پاکستان کو 1960 میں اس وقت کے انڈیا کے پرانویسٹر جوارلال نہرو اور پاکستان کے پریزیڈنٹ آیوب خان بیٹھے اندس وارٹ ٹریٹی بنائی گئی اور انڈیا نے کہا کہ دیکھو جو ویسٹرن ریورز ہے چیناب جھیلم اندس یہاں پہ جو ٹوٹل کنٹرول ہے یہ ہم دیتے ہیں پاکستان کو جو باقی ندیہ ہیں ستلو جبیاس راوی اس میں بھالت کا کنٹرول ہوگا مگر تب بھی پاکستان کو اوبجیکشن ریس کرنے کا حق ہوگا کہ اگر مان لوگ کل کو انڈیا کوئی بڑا ڈیم بنا رہا ہے بڑا پاور پروجیٹ بنا رہا ہے تو اس پر پاکستان کومنٹ کر سکتا ہے دونوں کنٹریز مل کے باتچیت کر سکتی ہے کہ یہ پروجیٹ کیوں بنے گا کتنا بڑا بنے گا اور اس کا مینٹیٹ کتنا ہوگا اور یہ ٹریٹی دونوں کنٹریز کی نیگوشیٹ کس نے گئی تھی ورلڈ بینک نے انڈیا میں اگر ہم دیکھیں تو اس ٹریٹی کو کافی بار لوگ کہتے ہیں جوارلال نہرو کا چھٹا بلندر یہ میں ان لوگ کی بات کر رہا ہوں جو بہت بڑے آلوچک ہیں جوارلال نہرو کے وہ کہتے ہیں کہ نہرو نے ویسی بڑے بلندر کر دیئے تھے چائنا وار ہو گئی جس طریقے چائنا نے اکسائچن کبز آ لیا تھا اس کے پہلے پیو کے کبز آ چکا تھا پاکستان پھر یو این کی جو پرمنٹ سیٹ ہے وہ آسے نکل گئی کئی اور بلندر کہتے ہیں نہرو کے تھے تو جوارلال نہرو کے جو بہت سارے آلوچک تھے وہ کافی بار کہتے تھے کہ نہرو کا چھٹا بلندر ہے اندس وارٹر ٹریٹی کیونکہ جو ادارتہ انڈیا نے یہاں پر دکھائی وہ دکھانے کیا اوشکتہ تھی نہیں انڈیا کا اپر ہینڈ تھا ہم چاہتے تو اور زیادہ کڑی شرطوں پر یہ ٹریٹی بنوا سکتے تھے مگر سب سے زیادہ سیڈ بات یہ ہے کہ پاکستان نے کبھی بینا انڈیا کی جنوروسٹی ایک نولیج نہیں کری پاکستان نے انڈیپنڈن سے لے کر اب تک جتنے ڈیم ان کو چاہیے تھے پانی کو سٹور کرنے کے لیے اپنی آبادی کو پانی پروائیڈ کرنے کے لیے یہ پروپلی بنائے نہیں ہے اور انڈیا نے ان ڈیمز کی کمی کبھی پاکستان کو کھلنے نہیں دی کیونکہ انڈیا کی طرف سے پانی کی سپلائی کی کبھی پروپلوم تھی نہیں پاکستان کو مگر اب فانیلی دوہزار تئیس میں انڈیا نے ایک نوٹس ایشو کیا ہے پاکستان کو اور یہ کہا ہے کہ نائنٹی ڈیز کے انڈر ڈھنگ سے ریپلائی کرو نہیں کیا تو ہم انڈس وارٹر ٹریٹی میں بدلاف کر دیں گے اور یہ بدلاف کرنے کا حق ہم کو ہے انڈیا نے آنپر کوڈ بھی کیا ہے of the انڈس وارٹر ٹریٹی اس کے انڈر ہم بدلاف کر سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ پاؤ گئے یہ ٹویٹ ہے کنچن گپتہ کی کنچن گپتہ سینئر ایڈوائزر ہیں to the ministry of information broadcasting the government of انڈیا تو یہ آنپر کہہ رہے ہیں کہ انڈیا نے لگاتار پانی پروائیڈ کیا مگر حالی میں جو پاکستان نے کیا ہے وہ دیکھتے ہوئے ہمیں کہنا پڑے گا کہ پاکستان نے خود یہ ٹریٹی توڑی ہے اور اس لیے ہم پاکستان کو 90 days کا ٹائم دے رہے ہیں اپنی گلتی صدار لو نہیں تو آپ مانکے چلیجئے کہ انڈس وارٹر ٹریٹی میں بدلاف ہو کے رہے گا اب آپ یہاں پر کہو گے اچھا پاکستان نے ریسنڈی کیا 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 ہم یہاں پر آتنگوات کی بات کر رہے ہیں کیونکہ آتنگوات پاکستان بہت لبے سمیہ سے کر رہا ہے یہ کوئی سڈن کوئی اکرنس نہیں ہے تو ریسنڈی کیا ہوا ہے یہاں پہ نا اس پرٹیگولر کیس میں ہم نے آتنگوات جنگ اس سب کی بات ہی نہیں کری ہمارا مددہ یہ نہیں ہے کہ انڈس وارٹر ٹریٹی کو لے کر کہ یہ آپ آتنگوات کرتے ہو نہیں ہم نے ایک بہت ہی ریزنیبل بات اٹھائی ہے ایشو کیا ہے کہ انڈیانا اپنی سائٹ کی جو ندیاں ہے وہاں پر دو بڑے پروڈجٹ کنسٹرٹ کر رہا ہے ایک بن چکا ہے دوسرا انڈر کنسٹرکشن ہے ایک تو ہے کشنگنگا پروڈجٹ دوسرا ہے راتلے ہائیڈرو الیٹرک پروڈجٹ ادھر آپ دیکھ پاؤ گے دونوں پروڈجٹس آپ کو ملیں گے جمہو کشمیر یوٹی میں کشنگنگا ہائیڈرو پروڈجٹ ایک 330 میگا وارڈ کا پروڈجٹ ہے 5700 کروڈ روپے لگے ہیں اس کو بنانے میں یہ ناؤگریٹ کر دیا گیا تھا 2018 میں اور پھر جو راتلے ہائیڈرو پاور پروڈجٹ ہے یہ ابھی انڈر کنسٹرکشن ہے یہ بھی 5200 کروڈ روپے میں بنے گا دونوں میگا پروڈجٹس ہیں ملٹی ملین ڈالر پروڈجٹس ہیں اور ان دونوں پروڈجٹس سے فائدہ کس کا ہوگا کشمیر کے لوگوں کا ہوگا ان کو بجلی ملے گی اگری کلچر کرنے کے لیے پانی ملے گا اور کہیں بھی ایسا پروڈجٹ جب بنتا ہے تو آس پاس کا جو ایریا ہے نا وہ بھی ڈیولپ ہوتا ہے لوگوں کو روزگار بھی ملے گا اب پاکستان کا کہنا یہ ہے کہ انڈیا یہ دونوں پروڈجٹ بنا کرنا پانی کا جو فلو ہے پاکستان کو یہ کم کر دے گا ان کا ڈر یہ ہے کہ یہ دونوں پروڈجٹ انڈیا نے غلط طریقے سے بنائے ہیں اب انڈیا نے یہاں پر یہ کہا کہ اگر آپ کو اس کو لے کر کچھ آپتی ہے آپ ہم سے بات کر سکتے ہیں دونوں مل بیٹھ کر اس ٹریٹی کے انڈری پروڈجان ہے یہ پروڈجٹ سولف کر دیں گے حالانکہ انڈیا نے کہا ہے کہ اس ڈیم کی ہائٹ اس ڈیم کا وولیوم جو بھی یہاں پہ اس ڈیم کی کنسٹرکشن ہوئی ہے یہ انڈس وارٹر ٹریٹی کے حساب سے کری گئی ہے کوئی یہاں پر پرٹیکلر وائلیشن نہیں ہوا ٹریٹی کا مگر پاکستان انڈیا کی بات سننے کو تیار نہیں تھا اور دو ہزار پندرہ میں کیا ہوا پاکستان نے کہا کہ ہم کو ایک نیوٹرل ایکسپورٹ چاہیے پاکستان ورلڈ وائل کے پاس چلا گیا اور کہا کہ ہم کو نیوٹرل ایکسپورٹ چاہیے انڈس وارٹر ٹریٹی کے حساب سے جو یہاں پر پروفدھان ہے انڈیا ہماری بات نہیں سن رہا تو ہمیں ایک نیوٹرل ایکسپورٹ چاہیے اور اس کے علاوہ صاحب میں پاکستان نے یہ بھی کہا بات میں کہ ہم کو ایک الگ سے اربیٹریشن چاہیے مطلب کہ ایک الگ سے جج باتے گا وہ بتائے گا کہ اس کیس میں کون سہی ہے یہ پروجٹ بننے چاہیے نہیں بننے چاہیے پاکستان تو یہ چاہتا ہے کہ جو یہ دس ہزار کروڑ کے پروجٹ ہے انڈیا توڑ دے تو اب انڈیا نے آ پر یہ کہا ہے کہ پاکستان نے خودی یونیلیٹرل ایکشن اڈھا لیا یا ٹریٹی میں تو یہ کوئی پravدان تھا نہیں کہ الگ سے جج باتے گا کوئی نیوٹرل ایکسپورٹ آئے گا جس کا ٹریٹی سے کوئی ریلیشن ہی نہیں ہے یہاں پہ آپ دیکھ پا ہوگے لکھا ہے پاکستان کے جو یہ ایکشن ہیں have adversely impinged on the provisions of Indus Water Treaty and their implementation and forced انڈیا to issue an appropriate notice for modification of Indus Water Treaty حالانکہ جب پاکستان ایک بار کو بلکل hellbent ہو گیا کہ ہم کو arbitration چاہیے الگ سے کورٹ بڑھے گا اس کو لے کر انڈیا نے بھی بار میں کہا تھا کہ ایک نیوٹرل ایکسپورٹ ہونا چاہیے مگر ابنا انڈیا کہہ رہا ہے کہ you know what آپ نے اس ٹریٹی کا مزاگ بنا کے رکھ دی ہے ٹھیک ہے آپ اس ٹریٹی کے حساب سے کچھ کام کرنی رہے ہو اور اگر آپ اس ٹریٹی کی رسپیکٹ نہیں کرو گے آپ اس سندھی کی رسپیکٹ نہیں کرو گے تو ٹھیک ہے ہم سندھی کو بدلتے ہیں پھر سے بیٹھ کے بات کرتے ہیں کہ کون سی ندھی کس کو ملے گی کتنا پانی کس کو ملے گا let's talk about it again تو یہ ایک بہت ہی امپورڈنٹ بات کئی ہے انڈیا نے کہ پاکستان نے خودی وائلیڈ کر دی ہے اندرس وائلیڈ ٹریٹی نبے دن دے رہے ہیں یہ جو ساری ڈیمانڈ ہے جج وغیرہ کی یہ جو پروجیٹس توڑنے ہیں یہ ساری ڈیمانڈ ختم کرو نئی ختم کرو گے تو تیار رہو یہ ساٹھ سال سے بھی پتانی ٹریٹی بلکل بدلی جائے گی اور آپ ویسے سوچو نا تو انڈیا یہ جو سٹیپ ہے یہ دوزار اٹھارہ دوزار انیس میں لے سکتا تھا مگر ہم نے پیشنس رکھی ہم نے پہلے تو پاکستان کو ٹائم دیا اب اس کے علاوہ نا انڈیا کا جو ابھی یہ جو سٹیپ ہے اس وقت دوزار تیس میں اس کی ٹائمیں گتنی بڑیا ہے کیونکہ پاکستان کی گورنمنٹ پہ آئے گا اب میکسیو پریشر پریشر کیا آئے گا پاکستان میں الیکشن قریب ہے عمران کھان آج کے سمیے پریشر ڈال لیں کرنٹ گورنمنٹ پہ کہ تم سے بات سمل لی رہی میں سمالتا ہوں دیش کو ابھی ریچن لیا کو بتاؤ گا پاکستان میں میسیو بلیک آؤٹ بھی ہو گیا تھا تو کرنٹ گورنمنٹ جو ہے شہباز شریف کی وہ ویاسے ہی پریشر میں ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ آرمی یہ گورنمنٹ پاور میں لے کے آئی ہے اور ان سے بات سمل لی رہی اور اگر انڈیا اندس وارٹر ٹریٹی کو بھی بدل دیتا ہے تو آپ کہہ لیجئے کرنٹ گورنمنٹ بہت زیادہ پریشر میں آ جائے گی اس کے علاوہ دیکھئے پاکستان کے پاس آج کے سامنے زیادہ آپشن ہے نہیں یہ باقی کنٹریز سے اتنی ہیلپ بھی نہیں مانگ سکتے کیونکہ ان کی کرنسی ویسے ہی بہت زیادہ گر چکی ہے یہ دنیا بھر سے لون مانگ رہے ہیں اپنی اکانومی کو سمالنے کے لیے بھی ریسنڈلی آپ نے دیکھا ہوگا ایک ہی دن میں ہسٹوریک ڈاون فول آئے تھا پاکستانی کرنسی کا پاکستانی کرنسی آج کے سامنے ایرام سے ڈھائی سو روپیز پر ڈالر کے آس پاس جاری ہے اور بہت ہی جلد یہ تین سو کا آکڑا بھی توڑ دے گی پھر یہ بھی بند بھولیے گا کہ انٹرنل ڈسٹوربنسز بھی ہے پاکستان ٹالیبار نے ریسنڈلی ایک خود کی سرکار بنا لی ہے تو اب سمپل بھاشا میں سارا پریشر ہے اس آدمی پر شہباز شریف پر نبے دنیں ان کے پاس نانٹی ڈیز تین مہینے میں یا تو یہ پیچھے ہٹیں گے پیچھے ہٹیں گے تو اپنے دیش والے ان کو ماریں گے کہ آپ پیچھے اٹ گئے دیش کا نام دبا دیا پیچھے نہیں ہٹیں گے تو اندس وارٹر ٹریٹی بدلی جائے گی بیگیسٹ موو بائی انڈیا ریگارڈنگ پاکستان ان ریسنٹ ٹائمز اور اب دیکھنا ہوگا کیا آنے والے نبے دنوں میں ہوتا کیا ہے اس پر اوبیسلی میں اپڈیٹڈ ویڈیوز لاتا رہوں گا اور ہاں آپ لوگوں کے لیے ایمپورنٹ جانکاری ان اکاڈمی کے سارے کورسز کے پرائس سے باد وڑ جائیں گے اور ابھی ایس آف ناو ایک میسیف ڈسکاؤن چل رہا ہے بیس پرسنٹ کا تو اگر آپ کو ان اکاڈمی کا کبھی پرچیز کرنا ہے کورس ناو از دا بیس ٹائم تو کومنٹ سیکشن میں جائیے یہاں پہ آپ کو ملیں گے لنک ایس آسی او پی ایس آسی بینک نیٹ آئی ٹی جائی آپ کسی بھی اگزام کی ویڈیو تو ختم ہوئی دوران ویڈیو کے ایک ایک سیکنڈ بھی سنی گزرا کے جاب میرے خیال میں ہمارے انٹینشن تھی اور کی یہ پلک جپنے کی ملت ملی یہ اتنا سیریس ایشو ہے اور سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو یہ ٹائمک سلٹکی انڈین گورنمنٹ میں یہ سمتا ہوں یہ والی ٹائمک سرف انڈین گورنمنٹ اور خاص کہ مدی جو گورنمنٹ وہ یہ ٹائمک سٹکا سکتی اور کسی کے بس کی بات ہی نہیں ہے کہ دیکھیں کہ پاکستان میں اس وقت ساری دنیوں کا پتہ ہے کہ پاکستان کی کرنسی کا کیا حال ہے پاکستان کے اندر بلاک آٹ چل رہے ہیں پاکستان میں عمران پریش ڈال رہے ہیں آپ اس کو تھوڑا سا ایک دھکا دینے کی ضرورت ہے اور وہ دھکا مسلسل آست 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 دے رہا ہے اب گیرے گا یہ وہ جس طرح پرشان سانے کہ آج سے تین چار سال پہلے بھی ہم کہ سکتے تھے لیکن یہ ہی میری فرق سمجھتا ہوں اپنے پولیٹیشن اور انڈین کے پولیٹیشن میں کیونکہ انہوں میں ریال ڈیموکریسی اور ریال ڈیموکریسی اندر جو پڑتے ہیں لکھتے ہیں جوان ہوتے ہیں ان کے اندر ڈیموکریٹک کریکٹرز ہوتے ہیں پاکستان کے اندر ڈیموکریسی ہی نہیں ہمارے اندر تو ایک دونست والی گورنمنٹ بٹھا دی جاتی ہے جس کی بچہ لے کر آجاتے اور ان کو پتی نہیں ڈیموکریس کس ڈیپلومیٹک موو کیا اچھا یہ میں آپ کی بات کرنا چاہوں گا رکسار بھئی کہ یہ جو ڈیموکریسی کا حصہ پاکستان کے پاس ہوتا یہ کب کے روکشا ہوتے انڈیا کا پانی ہم یہ بات کرتا ہوں جو پاکستانیوں کا ذین ہے جن کے سیاستدانوں کا ذین ہے نیچر ہے تو یہ انڈیا جو پاکستان کا حصہ بھارت کا پانی تھا وہ روک سکتے تھے انڈیا بھارت انہوں نے بہن دیا جو انہوں نے موعدہ کیا ہوا ہے سنت آس موعدہ اس کو بھائی ہر چیز ٹیٹی بھائی لکھی گئی ہے اس کے تحت جو انڈیا پاکستان کا پانی آئے وہ آنے دے رہے ہیں بھائی گزار یہاں پر کوئی چھبینہ ہمیشہ کلی نہیں ہوتا ٹیٹی بنتی ٹوٹو رہے ہیں کتنی ٹیٹی جو ٹوٹی اس کے بعد پھر وار بھی جس پیچھے دو ایک سال ہو چکے ہیں جب حکومت یہ آواز اٹھا رہی تھی سندھ جو بھارت ہے وہ ہمارے دریاؤں نگیوں پر ڈیم بنا رہی ہے تو اب وہ ہمیں سندھ گیا اور انڈیا کا ٹائمنگ آپ کیا لگتا کہ انڈیا یا سٹیپ اٹھائے گا پانی روک سکے گا یا پاکس سندھ اپنے دریان ٹوٹی کے لحاظ سے تو کیا آپ سندھ کو کیا کرنا چاہیے کیا آپ کو ہمیشہ جی بھی لگتی ہیں میں بات ضرور کروں گا سمجھا درمیان میں بولیے کہا پہلے ویڈیو میں کہا تھا جب اپنی تھالی میں کھانا ہونا تو آگئی سامنے والے سے کھنچیں گے اور اسے بھوک مرنے کے لئے چھوڑیں گے تو وہ آپ پر ٹوٹے گا چاہے وہ مر جائے یا آپ کو مار دے پانی روکنے کا بیسک جو لاجک وہ ٹیمنگ کہہ رہے نا ٹیمنگ یہ ایسی ایسی حرکت کر رہے ہیں کہ اپنی ترقی افتر جاتے ملک کو ایک بہت بڑا دھجکہ دیں گے چاہے پاکستان ٹوٹے نہ ٹوٹے وہ اگر پانی رکے گا تو سب کچھ ہی رکھ جائے گا پاکستان بیلی گئی ہم ذریعی ملک آج تک ہم سے انڈیا پوچھتے ہیں کہ غزوہ ہند کب ہوگا میں ایک ہنٹ دیتا ہوں کہ اگر ایسا انڈیا کرتا ہے تو پھر لازمہ ہند شروع ہو جائے پاکستان غزوہ ہند کب بھی نہیں کر سکتا میری تو بات سنیں بیج پچھلی ویڈیو میں کہہ رہا ہے کہ فوج کی آجاتی مارشلہ لگ جاتا اب مارشلہ لگے عمران خاص صاحب ہے یا کوئی اور آرہ ہے وہ کیا کرے گا ملک کو کیسے چلائے گا جب بجلی ہی نہیں ہوگی ملک میں پانی ہی نہیں ہوگا ناظرائیت ہوگی ناظرائیت ٹیکسٹائل مل پانی کی وار جو ایٹمی طاقت سے بہت خوف ناک پاکستان کے لئے وہ بند گرد دیتا پانی سو سدانوں کو کچھ بھی حقل ہے نا تو جیسے وہ کہ ہم آن دا ٹیبل بات نا انہوں نے بولا کہ ہمارے ساتھ بات چیت کریں تو کیوں نہیں جا رہے شباہ شریف ساتھ بات ساتھ بات نیوز آئی نیوز آئی اگر تباہ اس حالت تک جاتی ہے تو وار نازمی ہوگی اگر کوئی بیچ کا رستہ نکلتا ہے مطلب جیسے وہ بلا رہے یہ جاتے ہیں کچھ اگریمنٹ بغیرہ ہو جاتے ہیں پانی کا نظام چلتا رہتا تو پھر یہ اتنا بڑا ایشو نہیں بنے گا سر اور اگر وہ اس طرح میم کرتی ہے کچھ اپنی اچھا سب سے پڑے تو انڈس وارٹ ٹیٹی کے سکس جو ریورز تھے وہ تقسیم ہوئے تین پاکستان کو ملیتے تین مطلب انڈیا کو ملیتے جس میں پاکستان کو ملے آئی مطلب بیاس تو وہ جو اس کا پانی ہے وہ انڈیا کی حصے میں آیا تھا اب اس تین دریاؤں پر یہ انڈیا کا حق ہے کہ وہ ڈیانس بنائیں ان کو اپنے ملک میں یوز کریں کترہ بھی پاکستان کو نہ دیں کیونکہ اگر انڈس میں آپ بھئی آپ بھئی رکسار کی بات میں کٹ رہا ہوں اب دیکھیں آپ نے کہا کہ انڈیا کیوں سارا زور لگاتا ہے کشمیر کو حاصل کرنے کے لئے اور پاکستان ہی کیوں زور لگاتا ہے کشمیر کو حاصل کرنے کیونکہ میری بات سنیں آج خود انہوں نے ویڈیو نکال دی اور اسے بلکل کلیر کر دیا بات سب کو پتا کی بات کی بابا قید نے یہی بولا تا نا کہ پاکستان کی کشمیر اشارہ گئے اب یہی سوچیں کیوں اس نے بولا تھا کیوں یہ الفاظ بولے گئے تھے انڈیا وہ پانی بلا کر دیتا نا پاکستان فنش ہے کوئی چیز اس کو بچا ہی نہیں سکتی آپ زراعت قتم ہو جائے گی آپ کیا کریں گے بھوکیں مریں گے تو انڈیا کبھی بھی نہیں روکے گا ایک میں کہتا ہوں جو بنا سکتے ہاں ایک اور جو کی تھی جو بڑے سکالر بھی کرتے آرہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو آخری جنگ ہوگی پانی سے پانی کی وجہ جو بھی مسائل جو بتایا جاتا کہ پانی پر آخر جنگ جو پانی کی وجہ سے ہوگی اور کوئی ایشو نہیں پانی کا ایشو ہوگا آپ دیکھے شاید یہ وہ خطہ تلاش کریں جہاں پر صرف پانی سے جنگ ہو سکتی ہے ہر خطے میں ایسا مسائل ہے بھائی اچھا بھائی مطلعہ آپ کیا سمجھتے پاکستان کو انڈیا جا کر یہ معاملات سوالف کرنے چاہیے یا جنگ نہیں چاہیے جنگ نہیں چاہیے آپ کیا سوچتے ہماری جنگ ہر جگہ پر جنگ ہی سمجھنا جائیے کہ یہ نہیں کہ اس کے ساتھ ڈائل آگ کریں اس کے ساتھ بات پاکستان بہت خراب ہیں اس لئے بہتر یہ ہو گا کہ ان سے بات چیز کی جائے اور معاملات حل کی جائے جائے اچھی بات کی رحمت اللہ بھائی نے کہ پاکستان اگر انڈیا یہ کام کرتا ہے تو اپٹر شاک یا انڈیا پاکستان کی طرف سے کوئی بھی ایسی کھڑا مانتا یا پاکستان نہیں مانتا اس کے میں پھر دونوں ملکوں کے ترمان آتا جاتا اس کے میں سے کوئی مسئلہ ہوتا تو ذاری بات ہے یہ انڈیا کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ جھوپڑی والے کو جڑنے کا کوئی دکھنی ہوتا ختم ہونے دکھ نہیں تو اس بہت خطرہ ہوتا بہت دکھ بھی ہوتا انڈیا کبھی بھی نہیں چاہے گا پاکستان کا ضرائط چلتی ہے وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ عوام جو پاکستان کے بھوک سے مر جائے پاکستان نے انڈیا سے بات کریں نیوٹل کیا کرے آپ ان سے بات ہی نہیں کرنا چاہتے چاہے اگر سمی چاہے بھائی خوزہ نہیں کسی بات پھرتے پھر بھائی سنے سار ہم اکس گاؤ میں دیکھتے ہیں گریلو جگڑات جو دیتے وہ عموما جو حل ہوتے ہیں تیس شمیر کا ریلیٹڈ ڈیشو جو بھی ہے اس میں کوئی تھرڈ پارٹ نہیں ہوگی یہ پاکستان نے خود سار کیا شملہ ایری میں ٹی 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 میرے بھائی پہلی بات تو یہ ہے جو اب ہمارے پاس حکومت ہے ان میں کوئی ایسا ایک بندہ لائق بتا نسلوں کے لیے یہ آنے والے پاکستان کے لیے تو خطرناک انہیں والا گراس ہوتا کچھ بھی تو انڈیا ترمیم کرتا ہے پاکستان تباہ کسی چیز ضرورت نہیں پاکستان کو مارنے کے لئے خود بھائی آئے تو امی کرتے آپ کو ماری ویڈیو چلے کی ہوگی سبسکرائب کریں ملتا نئے ویڈیو منا ٹاب اگر ساتھ تب تک دیجئے جازت اللہ حافظ